بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کبھی کبھی ایسے واقعات ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں کہ اکل حیران رہ جاتی ہے اور زبان سے خود بخود ہی خدا کی حمد سنا جاری ہو جاتی ہے ناظرین ایک پوجی سپاہی بیان کر رہے ہیں کہ انیس سو نبے کی دہائی میں سن میں جو سیلاب آئے تو ہماری ڈیوٹی لگ گئی کہ انڈرون سن کے لوگوں کو سیلابی علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اس دوران ہم نے دریائے سن کے کنارے ایک جگہ کیمپ لگائے ہوئے تھے اور دوپہر کا کانا کا رہے تھے کہ اچانک ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ دور کوئی چیز تیر رہی ہے ہم سب نے اٹھ کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا ہم سب پھر بیٹھ گئے اور کانا کانے لگے مگر پھر ہمارے اس ساتھی نے کہا کہ ادھر کوئی چیز ہے ہم سب نے پھر اٹھ کر دیکھا مگر پھر بھی ہمیں کچھ نظر نہ آیا ہم پھر بیٹھ گئے اور کانا کانے لگے مگر ہمارے اس ساتھی نے کانا کانا چھوڑ دیا اور ادھر دیکھنے لگا اس کے تجسس پر ہم نے بھی کانا چھوڑ دیا اور ادھر دیکھنے لگا اور ایک ساتھی کو کہا کہ وہ دربین لے آئے اس سے دیکھتے ہیں وہ باگ کر دربین لے آیا ہمارے ایک ساتھی نے دربین سے اس جگہ دیکھا جدر دوسرا ساتھی کسی چیز کے ہونے کی بات کر رہا تھا دیکھا تو واقعی ہی کوئی چیز ہے جب دریا کی لہرے اوپر کو اٹھتی ہے تو وہ اوپر آتی ہے اور جب نیچے جاتی تو غائب ہو جاتی ہے ہم نے پورا اس بات کی اطلاع اپنے آپیسر کمانڈنگ کو دی جس نے ادھر دیا کہ پورا کشتیا دریا میں ڈالی جائے اور اس چیز تک پہنچا جائے ہم نے کشتیا دریا میں ڈالی اور اس طرح پروانہ ہو گئے جب ہم اس کے پاس پہنچے تو خدا کی قدرت کا ایک عجیب نظارہ دیکھا وہ ایک عورت تھی جو ڈوب کر مر چکی تھی اس کے سینے پر ایک بچہ تھا جو زندہ تھا اور ماں کے دونوں بازو اس بچے کے گرتے اور ان دونوں بازووں پر ایک سامت بلکائے لیٹا ہوا تھا تاکہ بازو نہ کھلے اور بچہ سینے سے نہ گرے ہم نے اس عورت کو اٹھا کر کشتی میں ڈالا اور کنارے پر لاکر سٹریچر پر ڈالا تو سامت خود بخود ہی بلکول کر وہاں سے جانے لگا ہمارے چند ساتھیوں نے سامت کو مارنا چاہا مگر ہمارے خطیب صاحب نے منع کر دیا کہ اس کو مت مارے یہ عام سامت نہیں ہے تو ناظرین یہ تھی ایک خوبصورت واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ